یونٹ تین معاونت اور خدمات کیانیڈا میں آباد ہونے پر آپ کو مختلف خدمات تک رسائی حاصل ہوگی اور آپ کو یہاں آباد ہونے میں مدد ملے گی معاونت کون فراہم کرے گا اس بات کا تعلق آپ کے آبادکاری پروگرام سے ہے جس کی چار قسمیں ہیں مہاجرین کی حکومتی معاونت کا پروگرام اس پروگرام کے تحت آباد ہونے والے افراد کو حکومت مالی امداد فراہم کرتی ہے حکومتی فنڈ سے چلنے والی تنظیموں سے آبادکاری کے لیے فوری امداد بھی ملتی ہے مہاجرین کی نیجی کفالت کا پروگرام اس پروگرام سے مستفید ہونے والوں کو نیجی گروپس یا مختلف تنظیموں کی سپانسرشپ اور معاونت حاصل ہوتی ہے مہاجرین کی نیجی کفالت کے پروگرام کے تحت آباد ہونے والے افراد کو ان کے نیجی سپانسر کی جانب سے محدود مالی امداد کے ساتھ آبادکاری کے لیے فوری معاونت فراہم کی جاتی ہے مہاجرین کے پرائیوٹ سپانسرشپ پروگرام کے تحت سپانسرز کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ مہاجرین کو محدود مالی معاونت فراہم کریں سپانسر کو مہاجرین سے رقم کی وصولی یا انہیں سپانسرشپ کے لیے پہلے سے رقم کی آدائیگی کے مطالبے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ مہاجرین کے کینیڈا آنے کے بعد ان کی رقم واپس کرنے کا وعدہ کریں تب بھی سپانسرز ہرگز کسی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتے مشترکہ معاونت اور سپانسرشپ پروگرام مشترکہ معاونت اور سپانسرشپ پروگرام کے تحت آباد ہونے والے افراد کو حکومت مالی امداد فراہم کرتی ہے انہیں حکومتی فنڈنگ سے چلنے والی تنظیموں سے آبادکاری کے لیے فوری امداد دی جاتی ہے ان کی نیجی سپانسر انہیں کینیڈا میں اضافی معاونت فراہم کرتے ہیں اس پروگرام کے تحت آباد ہونے والے افراد کو حکومت اور ان کے نیجی سپانسر معاونت فراہم کرتے ہیں اور آبادکاری کے لیے فوری امداد دیتے ہیں آپ کے آبادکاری پروگرام سے کتے نظر کینیڈا میں آپ کو ملنے والی مالی امداد محدود ہوتی ہے جو آپ کے خاندان کے افراد کی تعداد ان کی عمروں آپ کے رہائشی علاقے اور خاندانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فراہم کی جاتی ہے آپ کی معاونت کے لیے کوشن حکومتی فنڈ سے چلنے والی تنظیم یا سپانسر آپ کے بجٹ کی تیاری اور اس پر عمل درامت کے لیے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں حکومتی فنڈ سے چلنے والی تنظیم یا سپانسر سے فوری آبادکاری کے لیے ملنے والی رقم بھی محدود ہوگی امدادی رقم سے آپ کتنا عرصہ گزارہ کر سکتے ہیں اس کا تعلق آپ کے آبادکاری پروگرام سے ہے اور آپ کے حالات کے مطابق اس کا دورانیاں تبدیل ہو سکتا ہے آئیے آبادکاری کے لیے ملنے والی فوری امداد پر ایک نظر ڈالتے ہیں موسم سرما میں آنے کی صورت میں گرم کپڑوں کی فراہمی منزل سے قیام گاہ تک سفر کی سہولت آرزی رہائش مستقل رہائش اور ضروری سامان تلاش کرنے میں معاونت اضافی طویل مدتی معاونت کے لیے حوالہ جات تاکہ آپ کینیڈا میں آباد ہو سکیں آپ کا اسی جگہ جانا ضروری ہے جو آپ کے لیے پہلے سے مقرر کی جا چکی ہے وہاں آپ کو آبادکاری کے تقاظوں کے مطابق معاونت فراہم کی جائے گی بسورت دیگر مالی اور آبادکاری کی فوری امداد میں تاکتل آ سکتا ہے اگر آپ اپنی کمیونٹی سے منتقل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے گورمنٹ فنڈڈ ادارے یا سپانسر کو فوری طور پر متلا کریں اگر آپ حکومتی معاونت کے پروگرام کے تحت آباد ہوئے ہیں تو کسی دوسری کمیونٹی میں منتقل ہونے کی صورت میں آپ کو مالی امداد میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ مہاجرین کے نیجی سپانسرشپ پروگرام یا بلینڈڈ ویزا آفس رفرڈ پروگرام کے تحت آباد ہوئے ہیں اور اپنے سپانسر کی کمیونٹی میں رہائش اختیار نہیں کرتے تو پھر آپ سپانسر یا مالی آبادکاری کی امداد کے اہل نہیں رہیں گے کسی دوسری کمیونٹی میں منتقل ہونے کی صورت میں سفر اور رہائش سمیت تمام اخراجات اور تیاریوں کی ذمہ داری بھی آپ پر آئید ہوگی آپ کے آبادکاری پروگرام سے قطع نظر آپ کو گورمنٹ فنڈڈ اداروں سے آبادکاری کی طویل مدتی خدمات تک رسائی ہونی چاہیے یہ ادارے آپ کی آبادکاری سے متعلق مسائل کے حل لوگوں سے ملنے جلنے مہارتوں میں بہتری اور اضافے روزگار دلانے میں معاونت اور دیگر کئی امور میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یاد رکھیں آبادکاری کے گورمنٹ فنڈڈ ادارے یا تنظیمیں نئے آنے والے تمام افراد کی معاونت کے ذمہ دار ہیں اور ان کی خدمات بلا معافضہ ہیں کیانیڈا پہنچنے کے بعد آپ کو ان معلومات پر دوبارہ غور کرنا چاہیے آبادکاری میں معاونت کے لیے تمام دستیاب سہولیات سے لازمان مستفید ہوں تاکہ آپ کیانیڈا میں بہتر طریقے سے آباد ہو سکیں